موسیقی ہائے دوستوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایتری اکیڈمی میں آپ کا سواکت بندن اور ابھی نندن ہے جیسا کہ رات کے نو بز رہے ہیں اور ہم آپ کے سامنے اپستیت ہیں سائنس کا بہت اچھا ایم سی کیو لے کر کے جی ہاں دوستوں آج ہم پڑھیں گے مانا وردین کے بارے میں یعنی کی ہیومن ہرٹ کے بارے میں جی ہاں دوستوں یہ اتنا اچھا ٹاپک ہے کہ اس کے باہر کا ایک بھی پرشن آپ کے اگزام میں نہیں آنے والا ہے اس کے پہلے ہم نے اسی پلس پرشن دیکھے تھے جو ہیومن بلڈ ہے اس کے بارے میں مانا ورد کے بارے میں اور یہاں اسی کا آنگی پارٹ ہے مانا ورد ہیں جیہاں دوستوں اس میں ہم پچپن پلس پرشن کریں گے ساتھ میں اور کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹ بھی اس میں دیکھیں گے آپ کو کرنا کیا ہے ویڈیو اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ جلدی سے دو منٹ لگے پلیز چینل کو زیادہ زیادہ سیئر کر دیجئے اپنے واتس اپ گروپ میں جس کے کرانے لوگ ادھک سے ادھک جڑ سکے ہم سے جلدی سے مسکل سے آٹھ سے دس سیکنڈ لگنے والا ہے سبھی لوگ ایک بار اپنے سارے گروپ میں سیئر کر دیجئے جلدی سے زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا ہے سیئر کر دیجئے گروہ دچنہ کی روپ میں آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہو جلدی سے پلیز سیئر کریے اپنے سبھی گروپ میں سیئر کریے اس کے بعد ہم اپنا سیئر کریے آگے بڑھاتے ہیں کانٹینیو کرتے ہیں جتنے زیادہ زیادہ لوگوں کو آپ بلا سکو اور ان کو بھی وہ لوگ جلدی سے اس سیئر کریے اور جلدی جلدی بلا لیجئے کم سے کم پچیس لوگ تو ہو جائیں پچیس لوگ کم سے کم پچیس لوگ کو بلانا ہے آپ کو جلدی سے تب ہی تو لگے گا یار کہ کم سے کم اتنے لوگ کیا نہیں جڑ سکتے ہم لوگ کے ساتھ میں جلدی سے جلدی سے سیئر کریے کم سے کم پچیس لوگ تو ہو جائیں جلدی سیئر کریے جلدی سے سیئر کریے جی ہاں ہاں میں آپ کا بیٹ کر رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم سیئر کریں گے تو سر کوششن تو چالو نہیں کر دیں گے بلکل آپ پہلے سیئر کریے پھر ہم کوششن چالو کرتے ہیں تو چھر یہ جلدی سے سیار کر کے آئیے تو جیسا کی بائیو میں ہم نے قریب قریب سولہ سے سترہ اٹھارہ بیڈیو لیکچر ہو چکے ہمارے ٹھیک ہے نا پلیلیسٹ میں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے گا وہاں پہ بائیولوجی نام سے پلیلیسٹ ملی ہوگی اس میں یہ سارے پارٹس پڑھائی جا چکے ہیں اور جو ہم نے پڑھائے ہیں اسی کے ہم اب اوبجیکٹیو سالور کر رہے ہیں تو یقین مانیے ایتری اکیڈمی جتنے محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے آپ کو اس کا پچاس پرسنٹ محنت کرنی ہے اس کے بعد کوئی نہیں لے سکتا آپ کی جاب کو بس آپ کو کرنا کیا ہے جیسا کہ ہم آپ کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیجئے اور آپ کے جتنے بھی گروپ ہیں سبھی اپنی فیملی یا فرنٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو سیئر کریے جیدہ سے جیدہ جس سے لوگ جھڑ سکیں ٹھیک ہے تو چلیے آپ لوگ آ چکے ہیں تو چلیے جلد جلد جلدے جھڑتے چلیے اور ہم چلتے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا سیسن یہ ہے دوستو اپنا سیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے آپ کے سامنے آ چکا ہے پہلا پرشن تو دیکھئے پہلا پرشن ہے سبھی اگزائم کے لئے جرور دیجئے یہاں دوستو جتنے میں سائنس آتی ہوئے سبھی کے سبھی اگزام میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اپجیکٹیوز ہیں آپ کو اچھے سے سولو کرنے ہیں تو سب سے پہلے پہلا پرشن ہے ہردین تتہ اس کی بیماری کے ادھین کو کیا کہتے ہیں جی ہاں دوستو ہردین تتہ اس کی بیماری کے ادھین کو کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے چار اپسن ہیں اپسن نمبر ا کارڈیولوجی اپسن نمبر بی ہپیٹولوجی اپسن نمبر سی اوستیولوجی اپسن نمبر ڈ ان میں سے کوئے نہیں جلدی کمنٹ کریے جلدی جلدی سے جلدی سے کمنٹ کریے تو جی ہاں جیسے کی یہ اینسر آ رہا ہے ہردین تتہ اس کے بیماری کے ادھین کو کیا کہتے ہیں تو جس کا اینسر ایک ہے وہ سہی ہے آپ سبھی کو اپنی نمبر کاؤنٹ کرنے چل کاؤنٹ کرتے جانا ہے یا آپ ایک پیپر رکھ لیا کریے اور جی نمبر اس میں لکھ لیجئے پچپن تک اور اس میں جا کر کے آپ کو جلدی جلدی سے بتاتے چلنا ہے کہ آپ کی کتنے سہی ہیں ٹھیک ہے نا چلیے تو کسی نمبر پہلے کا اینسر ہے کارڈیو لازی یہاں دوستو کارڈیو لازی تو آپ کو کارڈیو لازی ٹک کر لینا ہے ٹھیک ہے نا چلیے آنگے چلتے ہیں دوسرے پرشن کی اور تو جو ہمارا دوسرا پرشن ہے وہ آپ کے سامنے یہ رہا سامان ویسک منصر کے حردیں کا بجن کتنا ہوتا ہے بہت ہی اچھا پرشن ہیں جلدی سے دیکھیں سامان ویسک منصر کے حردیں کا بجن کتنا ہوتا ہے آپسن نمبر ا تین سو پچاس گرام آپسن نمبر ب چھ سو پچاس گرام آپسن نمبر سی تین سو گرام آپسن نمبر ڈ ایک ہزار گرام جلدی سے دیکھیں جلدی سے کمنٹ کریے جلدی سے کمنٹ کریے جلدی سے تو سمان ویسک منس کے حردیں کا بزن ہوتا ہے 350 گرام یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلے پرشن کیوں چلتے ہیں پرشن نمبر 3 یہ رہا آپ کے سامنے حردیں کو گھیرے رہنے والی جھلی کو کیا کہا جاتا ہے بہت اچھا پرشن ہے کئی بار پیپر میں آ چکا ہے اس کو آپ اسٹار کر لیجئے بہت اچھا پرشن ہے حردیں کو گھیرے رہنے والی آپ کا جو حردیں ہیں جو اس کو چاروں اور سے جو جھلی گھیرے ہوئی ہوتی اسے کیا کہتے ہیں اپسن نمبر اے پیریکارڈیوم جھلی اپسن نمبر بے اپسن نمبر بی جو آپ کا ہے پیرٹونیوم جھلی اپسن نمبر سی پلورا اپسن نمبر دی میوکس جلدی سے کمنٹ کریں جلدی سے پرشن نمبر 3 میں جس کا اپسن نمبر سی آ رہا ہے پلورا تمہیں بتا دو پلورا حردیں کی جھلی نہیں وہ ہمارے لنگس یعنی کی پیپڑے کی جھلی کو پلورا کہتے ہیں پلورا جو لگا رہے ہیں میں بتا دوں وہ ہے کس کا ہوتا ہے وہ پیپڑے کی جھلی ہوتا ہے یہاں پہ پہنچا حردیں کو گھیرے والی جھلی گھیرنے والی جھلی کیا کہتے ہیں تو اپسن نمبر اے اس کا صحیح ہے پیریکارڈیوم جھلی آپ اسٹار کر کے آپ اس کو لکھ لیجئے بہت اچھا پلورا حردیں کو گھیرے رہنے والی جھلی یا میمبرین کو پیریکارڈیوم جھلی کہا جاتا ہے انگلے پلورا چلتے ہیں تو انگلہ پلورا یہ رہا آپ کے سامنے رکت داب کا نیانترن کون سی گرنثی کرتی ہے رکت داب جی ہاں بلیڈ پرسر کا نیانترن کون سی گرنثی کرتی ہے گرنثی یعنی کی گرنثی آپ کو بتانا ہے آپسن نمبر ا ایڈرینل گرنثی آپسن نمبر ب ادھی برک گرنثی آپسن نمبر سی اپروکت دونوں یا آپسن نمبر دی ان میں سے کوئی نہیں جلدی سے بتائیے جلدی سے ایڈرینل گرنثی یا ادھی برک گرنثی یا اپروکت دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں رکت دابینی بلیڈ پرسر کو نیانترن کون سی گرنثی کرتا ہے یہاں پہ گرنثی پہنچا ہے یعنی کی گلینڈ پہنچا ہے تو پریشن نمبر چار کا صحیح انسر ہے وہ ہے اپروکت میں سے دونوں جی ہاں دوستو ایڈرنیل گرنثی کو ہی ادیبرک کے گرنثی کہا جاتا ہے تو یہ آپ کو رکھنا ہے پیپر میں آپ کیا تو ایڈرنیل گرنثی آ جائے گا یا تو ادیبرک کے گرنثی آ جائے گا یا تو دونوں دے شکتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اوپروکت میں سے دونوں بلڈ پرسر کو اگر گرنثی پہنچے گا تو آپ بتاؤگے کونسی گرنثی دونوں ایڈرنیل گرنثی یا عدیبراک گرنثی دونوں ٹھیک ہے انگلی پرسن کی ور چلتے ہیں انگلی پرسن یہ رہا آپ کی سامنے پرسن نمبر پانچ ہردین کا رودھر داب یعنی کی بلڈ پرسر کس یندر دوارہ ماپا جاتا ہے بہت اچھا پرسن ہے کئی بار پیپر میں آ چکا ہے کئی بار پیپر میں آ چکا ہے ہردین کا رودھر داب کس یندر دوارہ ماپا جاتا ہے کس یندر دوارہ ماپا جاتا ہے اوپسن نمبر اے امیٹر اوپسن نمبر بی اسپھیگمو مینو میٹر اوپسن نمبر سی تھرمو میٹر یا اوپسن نمبر ڈ ان میں سے کوئی نہیں جلدی لیکمینٹ کریے ہاں جس کا بھی آ رہا ہے وہ صحیح ہے بلکل ہاں کافی لوگوں نے صحیح انسر دیا ہے تو بلڈ پرسن یعنی رودھر داب کو ماپا جاتا ہے اسپھیگمو مینو میٹر جی ہیں دوستو اسپھیگمو مینو میٹر کے دورہ ماپا جاتا ہے ورکت کے داب کو اگلے پرسن کی اور چلتے ہیں پرسن نمبر 6 یہ رہا پرسن نمبر 6 آپ کے سامنے پرسن نمبر 6 ایک سامان ویسک بیقتی کا رودھر داب کتنا ہوتا ہے جی ہاں دوستو رودھر داب پہنچا ہے بلڈ پرسر کے بارے میں پہنچ رہا ہے ایک سامان ویسک بیکتی کا رودھر داب کتنا ہوتا ہے اوپسن نمبر اے 100 ڈ پچاس ایم ایم ایچیجے یہاں دوستو ایچ جی جو ہے یہ ایچ جی یہ پارے کا سیمیبال ہوتا ہے ایچ جی دوسرا دیکھئے آپسن نمبر بی 200 بٹے 100 mmHG option number C 120 بٹے 80 mmHG یا D 150 بٹے 80 mmHG تو میں آپ کو بتا دوں جس کے answer C ہے وہاں صحیح ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو کبھی کبھی آپ کے پیپر میں کنفیوز کرنے کے لیے کیا دے دیتا ہے 80 بٹے 120 بھی لکھ دیتا ہے تو ایسا جہاں پہ لکھا ہوگا ہوا ہے mmHG ایسے بھی لکھ کے آ جاتا ہے اور لوگ کنفیوزر میں لگا کے چلے جاتے ہیں 80 بٹے 120 نہیں آپ کو یاد رکھنا ہے 120 بٹے 80 ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چلیے اگلے پرسن کی اور چلتے ہیں پرسن نمبر 7 پرسن نمبر 7 یہ ہے آپ کے سامنے پرثم حردیں دھونی کو کیا کہتے ہیں بہت اچھا پرسن ہے پرثم حردیں کی جو پہلے دھونی ہیں اسے کیا کہتے ہیں option number A option number B dub option number C اپروکت میں سے دونوں option number D ان میں سے کوئی نہیں پرثم حردیں کی دھونی کو پونسا ہے حردیں کی فرسٹ جو ساؤنڈ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں love option number A option number B dub option number C اپروکت دونوں option number D ان میں سے کوئی نہیں تو میں آپ کو بتاہتے ہیں جو پہلی دھونی ہوتی ہوا ہے کہلاتی ہے love option number A جس کا ہے وہاں صحیح ہے love اپروکت دونوں والوں کا انسر غلط ہے love کہلاتی پرثم دونی کو love کہتے ہیں اب چلتے ہیں اگلے پرشن کے اور پرشن نمبر 7 آٹھ پرشن نمبر 8 یہ رہا آپ کے سامنے دوسرا حردیں دونی کو کیا کہتے ہیں جیہاں دوستو یہاں پہ پہ پہنچا second جو سانڈ ہوتی ہے ہمارے hurt کی حردیں کی اسے کیا کہتے ہیں تو آپ بتاؤگے dub جیہاں دوستو dub پرثم ہوتی ہے love اور دوسری ہوتی ہے dub اور دونوں ملا کر اب چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور پرشن نمبر 9 پرشن نمبر 9 یہ رہا آپ کے سامنے ہردیں کی دونی سننے یا ہردیں کی دھڑکن کو کسی اندر دوارہ ماں پا جاتا ہے بہت اچھا پرشن ہے بہت اچھا پرشن کئی بار پیپر میں آ چکا ہے ہردیں کی دونی سننے یا ہردیں کی دھڑکن کو کسی اندر دوارہ ماں پا جاتا ہے اپسن نمبر A مایکرو اسکوپ اپسن نمبر B اسپھےگمو مینو میٹر اپسن نمبر C اسٹیتھو اسکوپ اپسن نمبر D ECG جلدی کمنٹ کریے جلدی کمنٹ کریے ہردیں کی دونی کو سننے یا ہردیں کی دھڑکن کو کسی اندر دوارہ ماں پا جاتا ہے تو میں بتا دوں جس کا answer C ہے وہ سہی ہے ہوتا ہے اور آپ کے سینے پہ رکھے آپ کی دھرکن دھرکن کو ٹچ کرتا ہے اسے اس ٹیتھو اسکوپ یا ہندی میں آلہ کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں اسے آلہ کہتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے آپ کو چلیے انگلیہ پرسن کی اور چلتے ہیں نمبر دس پرسن نمبر دس یہ رہا آپ کے سامنے ہردن کی دھڑکن کو اتیجت کرنے والا ہارمون جہاں دوستو یہاں پہ ہارمون پہنچا ہے آپ کو یاد رکھنیے گا ہارمون وہاں پہ گرنثی پہنچا ہے تو آپ نے بتا تھا ادھبرک کے گرنثی یا ایڈرینیل گرنثی یہاں پہ پہ پہنچا ہے ہارمون تو ہردن کی دھڑکن کو اتیجت کرنے والا کون سا ہارمون ہے آپسن نمبر اے تھائروکسین آپسن نمبر بی ڈوپا مائن آپسن نمبر سی ایسٹوزن آپسن نمبر ڈ ان میں سے کوئی نہیں تو جلدی جلدی کمنٹ کریے جلدی جلدی پس نمبر 10 کا آنسر کیا اگلے پرچن کیور چلتے ہیں پرچن نمبر گیرہ یہ راپرش نمبر گیرا ہردین کی گتی بیدی کو ماپنے والے یاندر کو کیا کہا جاتا ہے ماپنے والے یاندر کو کیا کہا جاتا ہے اوپسن نمبر اے ای سی جی اوپسن نمبر بی ای جی اوپسن نمبر سی ان میں سے کوئی نہیں اب یہاں پر ہردین کی گتی بیدھی ماپنے والا یاندر پورا extract تو کئی لوگ اس پھیکمو مینومیٹر لگا دیں گے جو کی گلت ہے اس کا انسر جو ہے وہاں جس کا انسر ا ہے وہاں صحیح ہے ای سی جی ای سی جی یعنی الیکٹرو کارڈیو گراف جی ہاں دوستہ الیکٹرو کارڈیو گراف کہتے ہیں ہرنے کی اکتبید کو مابنے والے انتر اور جو ای ای جی ہے اسے مستیس کو مابا جاتا ہے مستیس کی اکتبید کو مابا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو ہرنے کی اکتبید یہ ہے اس کو ای سی جی آپ دیکھوں گے ہوسپیٹر میں جو کمپیٹر لگے ہوتے ہیں اور کمپیٹر میں جب کوئی دیکھتے ہوگی آپ آئی سی او میں ہوتا ہے تو اس میں کمپیٹر کا منیٹر میں ایسے ایسے لکیرے چلتی رہتی ہیں ایسے ایسے اور جب ڈیریکٹلی سیدھی ہو جاتی تو دیکھتے ہو کیوں ہے مرت ہو چکا ہوتا ہے ڈیرڈ ہو چکا ہوتا ہے مر چکا ہوتا ہے لیکن جب تک کوئی جی بیت رہتا ہے تو ریکھائیں ایسے چل لہی ہوتی ہیں تو یہ جو منیٹر میں چل لہی ہوتی یہی ای سی جی کہلاتی ہیں جی ہاں دوستو یہی ای سی جی کہلاتی ہے آگے چلتے ہیں اگلے پرسنے کیوں ہے پرسنے نمبر بارہ پرسنے نمبر بارہ وینس ہردین وینس ہرٹ کس کے ہردین کو کہا جاتا ہے اب آپ دیکھ چکے ہوں گے ہمارا پرسنے کا لیول کیا ہے بہت ہی اچھے اچھے پرسنے لے کر کے آئے ہوں بہت ہی اچھے لیول کے پرسنے ہیں جو ایکزام میں اس سے زیادہ ایکزامینر کی جہاں تک سوچ جاتی ہے وہاں تک کہ سبھی ٹاپک کے پرسنے کور کر چکے ہیں اگر آپ دلی وغیرہ پڑھنے بھی جاتے ہیں تو وہاں مشکل سے دس سے بیس اوبجیکٹیب سالو کروا دیے جاتے ہیں آپ دیکھو یہاں سے کتنے اچھے طریقے سے آپ کو ہر ایک ٹاپک کتنے سارے اوبجیکٹیب کتنے سارے کوشن لائے جاتے ہیں کہ اس چیپٹر سے کوئی بھی پرسن بننے کی سمباب نہ ہو وہ سمباب نہ پوری کی پوری آپ کے پوری ہوگی اس لیے آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے دیکھئے بہت اچھے طریقے سے آپ کو کورپ کرایا جا رہا ہے تو چلیے آپ اسی طرح جڑے رہیے اور زیادہ زیادہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور سیئر کرتے رہیے اب دیکھئے پرسن نمبر بارہ پرسن نمبر بارہ میں جو ہے اپسن نمبر اے مچھلی اپسن نمبر بی پچھیوں کو اپسن نمبر سی منوش اپسن نمبر ڈ بندر جو پرسن نمبر بارہ کا صحیح انسر جس کا اے ہے وہ اپنا ایک نمبر ایڈ کر سکتا ہے مچھلی جی ہاں وینا سردیں مچھلی کے ہردیں کو کہا جاتا ہے آگے چلتے ہیں پرسن نمبر تیرہ پرسن نمبر تیرہ یہ آپ کے سامنے بہت اچھا پرسن دیکھئے نیونے میں سے کس کے ہردیں کا پرارمبک پیس میکر کہا جاتا ہے نیونے میں سے کسی ہردیں کا پرارمبک پیس میکر پرارمبک پیس میکر کی بات کر رہا ہے پرارمبک پیس میکر کہا جاتا ہے اپسن نمبر اے ایسے نوڈ اپسن نمبر بی ای بی نوڈ اپسن نمبر سی ایسے نوڈ اپسن نمبر ڈی ایس نوڈ جی ہاں دوستو ایسے نوڈ یا اسی کو ایسے نوڈ بولتے ہیں تو آپ کو بتا دوں جس کا اپسن نمبر ا ہے وہ ہے صحیح ہے آپ کو بتا دوں ایسے نوڈ کو سینو ایڈرینل نوڈ بھی کہا جاتا ہے اسے ایسے ای این کہا جاتا ہے اور اسے ای بھی این کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو اسے ایسے ای این ایس ای این بھی کہا جاتا ہے مطلب کی سینو ایڈرینل نوڈ اور اسے اور ایک جو ہوتا ہے اے بھی ان تو میں نے جب پڑھا ہے وہاں پہ اسے ایس اے ان لکھا ہے تو آپ کنفیوز مت ہوئے گے ایس اے ان یہی ہے اس کو ایس اے ایسے کو سینو ایڈرینل اور نوڈ پہلے ہی لکھ دیا ہے تو آپسن نمبر اے جو ہے وہاں صحیح ہے اب چلتے ہیں انگلے پرشن کی اور پرشن نمبر چودہ آپ کے سامنے آ گیا پرشن نمبر چودہ رکت چاپ یعنی کی بلڈ پرسار کا شامان سے ادھک ہونا کیا کہلاتا ہے بہت اچھا پرشن ہے رکت چاپ یعنی بلڈ پرسار کا شامان سے ادھک مطلب شامان سے ادھک جو ہم نے بتایا تھا بلڈ پرسار ہونا چاہیے آپ کا کتنا ہونا چاہیے ایک سو بیس سے بٹے اسی ایم ایم جو آپ کے ایس جی تھا وہ اس سے جب ادھک ہو جاتا ہے ایک سو بیس سے ادھک ہو جاتا ہے تو سمانے سے ادھک کہلاتے ہیں تو سمانے سے ادھک جو کہلائے گا اسے کیا کہا جائے گا آپسن نمبر ا ہائپر ٹینسن آپسن نمبر ب ہائپو ٹینسن آپسن نمبر س ٹرکی کارڈیا آپسن نمبر د بیڈی کارڈیا جیہاں دوستو جلدی بتائیے آپسن نمبر چودہ کا پرشن نمبر جو ہے اس کا صحیح انسر ہوگا آپسن نمبر ا جس کا ایک نمبر ایڈ کر لیجئے رکھت چاپ بلڈ پرسر کا سمانے سے کم ہونا جیہاں دوستو یہاں پہ سمانے سے کم یعنی اسی سے کم ہو جانا سمانے سے کم ہونا کیا کہلاتا ہے آپسن نمبر ا ہائپر ٹینسن آپسن نمبر ب ہائپو ٹینسن آپسن نمبر س ٹرکی کارڈیا آپسن نمبر د بیڈی کارڈیا تو میں آپ کو بتا دوں جو پرشن نمبر پندرہ ہے اس کا صحیح انسر جس کا آپسن نمبر ب ہارٹ بیٹ کا سمانے سے ادھیک ہونا اب یہاں پہ دیکھئے ہردین کی دھڑکن پہنچا وہاں پہ بلڈ پرسر پہنچا تھا یہاں پہ ہارٹ بیٹ کا ادھیک ہونا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پچھلے پرشن میں کیا پہنچا تھا دیکھئے پچھلے پرشن میں پہنچا تھا بلڈ پرسر ادھیک ہونے یہ دیکھئے بلڈ پرسر پہنچا تھا جیہاں دوستو یہاں پہ ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیبنٹی ٹو جی ہیں دوستوں ایک منٹ میں بہتر بار ہمارا ہارٹ جو ہے وہ ہے دھڑکتا ہے تو یہ کیا بولا ہے پرشن میں بولا ہے ہردائیں کی ہردائیں کے دھڑکن کو ہارٹ بیٹ کو سمانے سے ادھیک ہونا کیا کہہ لاتا ہے آپسن نمبر اے ہائپر ٹنسان آپسن نمبر بی ہائپر ٹنسان آپسن نمبر سی ٹیکی کارڈیا آپسن نمبر بی بیڈی کارڈیا تو یہ پرشن جب آتا ہے تو لوگ موشلی کیا کرتے ہیں پڑھے تو رہتے ہیں اور اس کو کیا لگا کے آتے ہیں ہائپر ٹنسل لگا کے آ جاتے ہیں جو کی غلط ہوگا اس کا صحیح انسر ہوگا اس کا صحیح انسر ہوگا ٹیکی کارڈیا جی ہیں دوستوں ہارٹ بیٹ کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ بلیڈ پرشن کی بات نہیں کر رہا ہارٹ بیٹ تو ہارٹ بیٹ کا سمانے سے ادھیک ہونا ملد بہتر نورمل ہے چوہتر از تک نارمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہو جاتے اس کو اس پرکریے کو کیا کہا جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوگی اسے کیا کہا جاتا ہے ٹیک ہی کارڈیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپ سن مبر سے جو ہے اس کا کرریکٹ انسر ہے ٹیک ہی کارڈیا آپ کو یاد رکھنا ہے آپ چلتے ہیں انگلی پرشنے کیور پرشن نمبر سترہ یہ آپ کے سامنے پرشن نمبر سترہ ہردین کی دھڑکن جی یہاں پہ دھڑکن کی بات بات کر رہا ہے ہردائیں کی دلکنی ہارٹ بیٹ کا شامان اسے کم ہونا جیہاں دوستو شامان اسے کم ہونا کیا کہلاتا ہے آپ نمبر اے ہائپرٹینسن اپسن نمبر بی ہائپوٹینسن اپسن نمبر سی ٹیکی کارڈیا اپسن نمبر بی بیڈی کارڈیا جیہاں دوستو اگر یہاں پہ بات کرتے ہیں تو اس کا صحیح انسر جس کا ڈی ہے وہ صحیح ہے آپ دیکھیں چار پرشن بن گئے دو پرشن بنے ہم نے بلیڈ پرسر کی اگر بلیڈ پرسر زیادہ ہے اسے کیا کہتے ہیں تو آپ بولوگے ہائپرٹینسن اگر بلیڈ پرسر کم ہے تو آپ بولوگے ہائپوٹینسن وہیں اگر بات کیجئے ہارٹ بیٹ اگر ادھیک ہے شامان اسے تو آپ بولوگے ٹیکی کارڈیا وہیں اگر ہارٹ بیٹ یعنی دھڑکن شامان اسے کم ہے تو آپ بولوگے بیڈی کارڈیا یہ چاروں پرشن بہت امپورٹنٹ ہیں ان چاروں کو آپ کو یاد رکھنا ہے چاروں بہت ہی مہتپونڈ پرشن ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپ چلتے ہیں اگلے پرشن کیوں پرشنے نمبر 18 یہ رہا آپ کے سامنے سنکوچن چرن کے دوران ادھکتہم دباب جس پر مکھ دھمنی کے مادھیم سے ہردیں بلڈ کو چھوڑ دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اچھے سے پرشن کو دوبارہ پڑھئے سنکوچن چرن کے دوران نکانٹرکشن اور جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا بولا ہے کہ سنکوچن چرن کے دوران ادھکتہم دباب جس پر مکھ دھمنی کے مادھیم سے ہردیں بلڈ کو چھوڑ دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں آپس نمبر اے سسٹولک دباب آپس نمبر بی ڈائیسٹولک دباب آپس نمبر سی اپروکت میں سے دونوں آپس نمبر ڈ ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھیں جو آپس نمبر سی لگا رہے ہیں ان کا غلط ہے آپس نمبر جو 18 کا صحیح ہے وہاں ہوگا آپس نمبر سسٹولک دباب یعنی اسی کو کانٹرکشن بھی کہتے ہیں جی ہاں دوستو سسٹولک دباب جو ہوتا ہے اسی کو کانٹرکشن بھی کہتے ہیں کانٹرکشن تو یہ کیا ہوتا ہے سسٹولک دباب ہوتا ہے اس کا انسر ہوگا آپس نمبر اے is correct آپ چلتے ہیں انگلے پرشن کیوں اور پرشن نمبر 19 پرشن نمبر 19 یہ رہا ہردیں کے ریلیکس یا بستار چرن کے دوران دھمنیوں کے نمطن دباب کو کیا کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو اس کا اپوزٹ اہردیں کے ریلیکس یا بستار چرن کے دوران دھمنیوں کے نمطن دباب جب دھمنیوں نمطن دباب ہو جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے آپس نمبر سسٹولک دباب آپس نمبر بھی دیسٹولک دباب آپس نمبر سی اپروکت میں سے دونوں دی ان میں سے کوئی نہیں تو جو پرشن نمبر 19 ہے اس کا صحیح انسر ہے آپس نمبر بھی دیسٹولک دباب جی ہاں دوستو دیسٹولک دباب اب چلتے ہیں انگلے پرشن کیوں اور پرشن نمبر 20 При karaokeアioni کی سامنے پرشن نمبر مدیس یہ رہا آپ کی سامنے منوس کے ایک دھڑکن میں لگنے والا سمயیاں کیا ہوتا ہے بنوس کے اک دھرڑکن میں لگنے والا سمی covariات بتانا ہے آپ کوятیاں واپسن نمبر ی ایک سیکنڈ واپسن نمبر ایٹھ اپسن نمبر بھی جیرو پوائنٹ ایٹھ سیکنڈ واپسن نمبر ایٹھ Finn producers اپسن نمبر دی تو سیکنڈ واپسن میں دلکان معلوم دوست purchan connection شراج Ap harpe sowie 고�čے درجن مرسا τα مل کے تو بہت سے بگر طوللیج اور دنسل مل کردیں جسے قالی کا نمبر 21 سکر جہاں Ultra بعد City 30ala پر شبن ہے جو سناد یک سی بن کے آگے آپ's gone Изن مرسی هنمبر امر اب� میں آدم میتو بھی کرتی مرد ہے آپ سی راکٹ کا نام آف سا نمبر ڈی اوبگرہ کا نام جلدی سے بتائیے دوستوں جلدی سے بتائیے جیہاں دوستوں اس کا قریب قریب سبھی کہتے ہو یہ کرتیم حردیں جیہاں دوستو جار ویق سے بن جو ہوئے کرتیم حردیں ہیں آرٹی فیسیل ہے جیہاں دوستو آرٹی فیسیل حردیں ہیں جیہاں جلتے ہیں اگلے پرسنے کی قریب پریس نمبر 22 جیہاں دوستو پرسنے بیس یہ ہے آپ کے شامنے حردیں کی دھڑکن کو کیا کہا جاتا ہے جی ہاں دوستوں ہردائن کی درقن کو کیا کہا جاتا اُپسن نمبر a ہارٹ ویٹ اُپسن نمبر b ہارٹ ساونڈ اُپسن نمبر c ہردائیں گتی ا consequundert ان میں سے کوئی نہیں بہت ہی جی پرسنے سبھی کیا انسر کرے گا صحیح ہوگا ہردائن کی درقن کو ہارٹ ویٹ کہا جاتا ہے افسن نمبر a اس کریکٹ اینسر افسن نمبر a جو ہے وہ کاریکٹ آئیت 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 آئی بھی آرٹریز آپسن نمبر سی اپروک میں سے دونوں آپسن نمبر دی ان میں سے کوئی نہیں تو جس کا آپسن نمبر سی ہے وہاں صحیح ہے جی ہاں دوستو کیونکہ دبنیوں کو ہی آرٹریز کہا جاتا ہے اس لیے آپسن نمبر سی صحیح ہے ہردین سے جی ہاں دوستو ہردین سے شریر کے بھن انگوں تک رکھت لکھ جانے کا کار کون کرتا ہے اب دیکھیں رکھت جو ہردین سے جا رہا ہے وہاں کیسا ہوگا وہ سدھ رکھت ہوگا یعنی کی اوکسنیڈیٹڈ رکھت ہوگا جی ہاں دوستو پیور رکھت ہوگا اور وہ کہاں لے کے جائیں گے ہردین سے جو ہمارے بھن انگوں تک رکھت لے کر کے جانے کا دھمنیاں یعنی کی آرٹریز کر دی ہیں اس لیو پروک میں سے دونوں ہوگا اب چلتے ہیں اگلے پرشن کیوں پرشن نمبر 24 یعنی کی 24 اب دیکھیں اس میں بھن انگوں سے بھن انگوں سے جی ہاں دوستو بھن انگوں سے رکھت کو ہھردین میں واپس لانے کا کار اکان کرتا ہے جی ہاں دوستو بھن انگوں سے رکھت میں واپس لانے کا ہردین میں کار اکان کرتا ہے تو اب دیکھین اب دیکھیں رکھت جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہردینкой нес کا لئے مطلب کیسا رکھت ہوگا مطلب کیا بھولو گے سر آسود درکھ ہوگا اور جب یہ آسود درکھت اس میں ہےassing اس میں باہتا ہے تو اب جی ہاں بلاؤں رکھت سراعہ من بہتا ہے تو جی ہون دوستو اس کو اپسن نمبر اے ہے سیرائے اوپسن نمبر بی ہے وینس اوپسن نمبر سی اوپسن دونوں اوپسن نمبر دین میں سے کوئی نہیں تو میں آپ کو بتا دوں اوپسن نمبر سی جو ہے وہ صحیح انسر ہوگا کیونکہ سیرائے اور وینس دونوں کے دونوں ایک ہی ہیں سیرائوں کو ہی وینس کہا جاتا ہے اب چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور تو اگلا پرشن ہے پرشن نمبر پچیس آپ کے شامنے یہ رہا پرشن نمبر پچیس رکت کا سمست سریر کے پری بھرمن کو رکت کا سمست سریر میں پری بھرمن کو کیا کہا جاتا ہے مطلب رکت کا جو سمست سریر میں پری بھرمن ہے مطلب جو رکت ہمارے پورے سریر میں گھومتا ہے اس کے پری بھرمن کو کیا کہا جاتا ہے اوپسن نمبر اے پری سنچرن تنتر اوپسن نمبر بی سرکولیٹری سسٹم اوپسن نمبر بی اوپروکت میں سے دونوں اوپسن نمبر دین میں سے کوئی نہیں جیہاں دوستو جلدی سے کمنٹ کریے تو جس کا اینسر option number C اپروکٹ میں سے دونوں کو پریسنچنر تندر کوئی سیکولیٹری سسٹم ہی کہا جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو دیکھ رہے ہوگی آپ پرشن کا لیبل کیا ہے جی ہاں دوستوں اس سے زیادہ tough exam میں نہیں آتے ہیں بہت اچھے لیبل کے پرشن یہاں پہ کرائے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوگی آپ کو مزہ آ رہا ہوگا اب چلیے انگلے پرشن کی اور چلتے ہیں تو انگلہ پرشن یہ آپ کے سامنے مانو شریر میں سودھ یا آکسیجن یکترکٹ یعنیٰ کی آکسیجنیٹڈ رکت پیپڑوں سے پہنچتا ہے جی ہاں دوستوں پیپڑوں سے پہنچتا ہے کہاں پہ پہنچتا ہے جلدی سے братیو پرشن نمبر 26 مانو شریر میں سودھ رکت یعنیٰ کی آکسیجن یکترکٹ فیپڑوں سے پیپڑوں میں سودھ ہو جاتا ہے یعنیٰ کی آکسیجن ان ہو جاتی ہے اور کاربن ایک سائیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے اب وہ حرکت فیپڑوں سے کہاں جائے گا اوپسن نمبر یاکرت یعنی کی لیور اوپسن نمبر بی ہردہ یعنی کی ہارٹ اوپسن نمبر سی مستسک یعنی کی برین اوپسن نمبر دی جلدی سے بتائیں پرسن نمبر 23 کا جس کا اوپسن نمبر بھی ہے وہاں صحیح ہے اپنا ایک نمبر ایڈ کر لیجی ہردہ میں یہاں دوستو فیپڑے سے جاتا ہے کہاں پہ ہردہ میں اور ہردہ سے جاتا ہے پھر آپ کے ببن انگوں تک اب چلتے ہیں ہم انگلے پرسن کی اور تو پرسن نمبر 27 بہت اچھا پرسن ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں بامبے رکت سمو کو کس نام سے جانا جاتا ہے جی ہاں دوستو بامبے رکت سمو کو کس نام سے جانا جاتا ہے اوپسن نمبر او ایچ رکت سمو اوپسن نمبر بی ایچ ایچ رکت سمو اوپسن نمبر سی اپروکت میں سے دونوں اوپسن نمبر دی ان میں سے کوئی نہیں تو 27 کا جو صحیح answer ہے وہاں ہے جیہاں دوستو option number C اپروکت میں سے دونوں اپروکت میں سے دونوں اسے OH رکھ سمو بھی کہا جاتا ہے اور HH رکھ سمو بھی کہا جاتا ہے آپ چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور یعنی کی پرشن number 28 جیہاں دوستو پرشن number 28 28 یہ آپ کے سامنے RS antigen کو پربابیت RS antigen سے پربابیت بچے کی گربہ سائے میں یا جنوے کے طورنت بعد مرت ہو جانا اسے کیا کہتے ہیں جیہاں دوستو جو RS یعنی کی ریسرس پرجاتی ہوتا ہے جو پرجاتی کی بندن سے اسے کھو جا گیا تھا کس نے کھو جا تھا تو کارلینڈ شٹینر نے کھو جا تھا اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا بچہ تو جیویت رہتا ہے اس کے بعد کے سبھی بچے کیا ہوتے ہیں مرت پیدا ہوتے ہیں تو اس بیماری کو کیا کہا جاتا ہے تو اب بتاؤ گے اریترو بلاسٹس فٹیلس یا ہپیرین یا ہیموگلومن یا دی ان میں سے کوئی نہیں تو قریب قریب سبھی کا صحیح آ رہا ہے اریترو بلاسٹس فٹیلس اس بیماری کو کہتے ہیں جیہاں دوستو اس بیماری کو اریترو بلاسٹوسس اریترو بلاسٹوسس فٹیلس کے نام سے جانا جاتا ہے اب چلتے ہیں انگلی پرشن کی اور پرشن نمبر 29 جیہاں دوستو 29 29 آپ کے سامنے رہا مانو سریر میں رویسی کی عدقتہ سامانے سے زیادہ کون سارو ہوتا ہے مطلب مانو کے سریر میں جب رویسی کی ماترہ ادھک ہو جائے گی تو اس بیماری کو کیا کہتے ہیں آپسن نمبر A پولیس آئیتھیمیا آپسن نمبر B لکیمیا آپسن نمبر C اینیمیا آپسن نمبر D ان میں سے کوئی نہیں تو میں آپ کو بتا دوں رویسی جب ادھک ہو جاتی ہے ہمارے سریر میں رویسی کی عدقتہ ہو جاتی ہے تو اس بیماری کو کیا کہا جاتا ہے پولیس آئیتھیمیا جس کا ہے وہ ایک نمبر اپنے ایڈ کر لیجئے جیہاں دوستو ایک نمبر ایڈ کر لیجئے انگلے پرشن کی اور چلتے ہیں پرشن نمبر 30 یعنی پرشن نمبر 30 یہ رہا آپ کے سامنے پرشن نمبر 30 مانو سریر میں مانو سریر میں RBC کی کمی جیہاں دوستو سامانے سے جب ہمارے سریر میں RBC کی کمی ہونے لگتی ہے تو اس بیماری کو کیا کہتے ہیں رکتال پتا اینیمیا اپروکت میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں تو جو پرشن نمبر 30 اس کا تھا یہ انسر ہے جس کا اپنے اپنے ایک نمبر ایڈ کر لیجئے رکتال پتا کو ہی اینیمیا کہا جاتا ہے اب چلتے ہیں انگلے پرشن کی اور جیہاں دوستو انگلہ پرشن ہے 31 پرشن میں کیا دیا ہوا ہے مانو سریر میں WBC کی ادھکتہ سامانے سے جب ادھک ہو جائے گی تو کون سی بیماری ہوگی یعنی کی مانو سریر میں جب WBC کی سامانے سے ادھک ہونے لگتی ہے تو کون سا روگ ہو جاتا ہے اپنے نمبر لیوکمیا اپنے نمبر لیوکوپینیا اپنے نمبر پولیس آئیتھے میا اپنے نمبر ان میں سے کوئی نہیں تو پرشن نمبر 31 کا صحیح انسر جس کا اپنے نمبر اے ہوئے صحیح ہے لیوکمیا جیہاں دوستو لیوکمیا لیوکمیا ہو جاتا ہے و بی سی کی ادھکتہ کے کاران اگلا پرشن ہے پرشن نمبر 32 یعنی کی 32 یہ رہا آپ کے سامنے مانو سریر میں و بی سی کی کمی یعنی سامانے سے جب کم ہو جائے گا تو کون سا روگ ہوگا اپنے نمبر اے لیوکوپینیا اپنے نمبر بی پولیس آئیتھے میا اپنے نمبر سی لیوکوپینیا 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 یہ اینسر صحیح ہے لیوکوپینیا یہ دو دو بار ٹائپ ہو گیا تو یہ دونوں سے جس کا ا اور سی دونوں سے ہی ہے ٹھیک ہے چلیئے اب انگلے پرشن کیوں اور چلتے ہیں پرشن نمبر 32 جیہاں دوستو 32 کولیسٹرول کے جمنے کے قرن دھمنیوں کی کٹھورتہ کو کیا کہتے ہیں جیہاں دوستو کٹھورتہ کو کیا کہتے ہیں جیہاں دوستو پرشن نمبر 33 بہت ہی اچھا پرشن ہے دیکھیں آپسن نمبر لیوکوپینیا آپسن نمبر بی تھرومبوسیس آپسن نمبر سی ان میں سے کوئی نہیں یہ آپسن نمبر دی ایتھیرو اس کیلو ریسس جلدی سے بتائیے جس کا آپسن نمبر دی ہے وہ صحیح ہے جیہاں دوستو پرشن نمبر 33 اس کیلو ریسس ٹھیک ہے نا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے آگے چلتے ہیں پرشن نمبر 34 دوستو پرشن نمبر 34 یہ رہا آپ کے سامنے دھمنی و سیراؤں سہیت رکت پریسنچن تنتر کا عدیان بیگیان کی کس ساکھا میں کہا جاتا ہے جیہاں بہت اچھا پرشن ہے دھمنی اور سیراؤں سہیت پریسنچن تنتر کا دن جیہاں پریسنچن تنتر پوچھے گا پریسنچن تنتر کے عدیان کو کیا کہا جاتا ہے آپسن نمبر اے انجیو لوجی آپسن نمبر بی ہیمیٹو لوجی آپسن نمبر سی میولوجی آپسن نمبر ایکو لوجی جلدی سے کمنٹ کریے جلدی سے پریسن نمبر 34 کا صحیح کیا ہوگا جلدی سے کمنٹ کریے جلدی سے جلدی کمنٹ کریے تو پریسن نمبر جو 34 ہے اس کا صحیح انسر ہوگا انجیو لوجی جیہاں دوستو جس کا اپسن نمبر اے ہے وہ ایڈ کر لیجیے گا بہت ہی ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہ یعنی کہ جتنے پر میں یہاں پر لے کر کہ آؤں سبھی ایکزام میں آئے ہوئے پریسن ہے اور یہ پریسن آتے ہیں آپ پیپر دینے جائیے گا تو دیکھیں کہ اس کے باہر کے پریسن نہیں آنے والے ان چیپٹر سے اگر پریسن بنتے ہیں تو آگے دیکھئے پریسن نمبر 35 انجیولوجی کا جنک کسے کہا جاتا ہے اپسن نمبر ای نیوٹون اپسن اپسن نمبر سی لینڈ اپسن نمبر ڈ جلدی سے بتائیے پریسن نمبر 35 کمنٹ کریں جلدی سے جلدی سے جلدی س نیوٹن میکس لینڈ لگا دیتے ہیں جو کی غلط ہے اپسن نمبر ڈ بیلی ہار بیلی انجیولوجی کا جنک کہا جاتا انجیولوجی کا جنک ادین کیا جاتا ہے اگلے پریسن نمبر 36 یہ ہے رکھ ادین کہلاتا ہے سب ہی آنا چاہیے ہی 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 کہتے ہیں اب انگریہ پریسن کی اور چلتے ہیں پریسن نمبر 37 یہ رہا آپ کے سامنے ہردین کی مرمر یعنی کی پس پس ہات سے کیا پتا چلتا ہے اوپسن نمبر اوکسیجن کی کمی اوپسن نمبر اوکسیجن کی ادھیکتہ اوپسن نمبر سی دو سپون کپاٹ یعنی ہوتا ہے تب وہاں سے آواز آتی مر 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 تو کیا ہوتا دو سپون کپاٹ یعنی کپاٹ بلوک ہونے لگتے ہیں جو ٹریک اور بائک ہوتی ہوئے بلوک ہونے لگتے ہیں تو وہاں پہ دو سپون بلوک کہا جاتا ہے تو آواز کیسے مر 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 تو آپ کو یاد رکھ رکھ دو سپون کپاٹ کی مر 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 آتی ہے آپ چلتے ہیں پرشن نمبر 38 کی اور یہ بہت آسان پرشن ہے بچوں مال اگدم جلدی سے کمنٹ کریے یہ غلط نہیں کریے گا منوش کا ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے منوش کرتے ہیں ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے اپس نمبر اے بہتر بار اپس نمبر بی سو بار اپس نمبر سی ساٹھ بار اپس نمبر ڈ ایک سو بیس بار جلدی سے اس کوئی غلط نہیں کریے گا نہیں تو پتا ہے چلو بھر پانی ٹھیک ہے نا یہ نمبر 49 دوستو 49 یہ رہا آپ کے سامنے پرش نمبر 49 مان اپس نمبر بی چار نمبر سی پانچ دوستو ہمارے ہردہ میں مان اپس نمبر بی سی اینسر جس کا ایک نمبر ایڈ کر لی جی چار ہوتے ہے اس میں دو آلند دن دو دو آلند اور نیچے والے چار کو سٹی ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا آگے چلتے ہیں اگلا پرش نمبر 40 دوستو یہ آپ کے سامنے مان ہوتے ہیں چار بی پانچ بی پانچ کیونکہ کیونکہ ٹرائک آسپیڈ بال میں تین بال اور بائک آسپیڈ بال میں دو بال ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے ہردہ سائیڈ ہوتا ہے یعنی یہ والا جو رائٹ اور رائٹ بینٹرکل ہوتا ہے ان کے بیچ میں ہوتے ہیں ٹرائک آسپیڈ بال اور ادھر کا جو لیپٹ ہمارا لیپٹ آریک ہوتا ہے اور لیپٹ بینٹرکل کے بیچ میں دو بال ہوتے ہیں بائک آسپیڈ اسے ٹرائک آسپیڈ بال اور دیکھ پدی کپاڈ کہتے ہیں تو کتنے بال ہوتے ہیں پانچ بال ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد کر کے رکھنا ہے اگلے پریسنگ کے اور پریسنے نمبر اکتالیس مچھلیوں کے حردہ میں کیسا رکھت بہتا ہے مچھلیوں کے حردہ میں کیسا رکھت بہتا ہے پریسن نمبر اکتالیس سود سی کرت دوسرا آسود آناکسی کرت آپسن نمبر سی اپروکت میں سے دونوں دی ان میں سے کوئی نہیں مچھلیوں کرتے میں کیسا رکھت بہتا ہے جلدی سے بتائیے تو اس کا صحیح انسر جس کا بی ہے وہ صحیح ہے آسود اور اناکسی کرت رکھت بہتا ہے مچھلیوں کرتے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سود آکسی کرت آپ کو نہیں لگانا آسود اناکسی کرت مچھلیوں کرتے میں بہتا ہے اب چلتے انگلے پریس نمبر 42 یعنی اپسن نمبر سی تین اپسن نمبر ڈ دو جلدی سی کمنٹ کر یہ پریس نمبر 42 ڈال کر مگر مچھ کے بھی چار کوش تک ہوتے جس ایک نمبر جلدی سی آپ اپنا ایڈ کر سکتے ہو ایک نمبر اپنا ایڈ کر سکتے ہو پریس نمبر 43 پریس نمبر مشلی کے ردے میں کتنے کوش ٹک ہوتے ہیں اپسن نمبر ا ایک اپسن نمبر ب دو اپسن نمبر سی چار اپسن نمبر ڈ چھ جلدی کمنٹ کر مچھ کے ردے میں کتنے کوش ٹک ہوتے ہیں پریس نمبر ڈالنا ہے 43 اس کے بعد A B C D جو آپ کا آئن سو 43 کا جس کا answer B ہے وہ صحیح ہے مشلی کے ردے میں دو کوش ٹک ہوتے ہیں تو آپ کو answer کیسے دی رہا ہے 43 لکھ کر کے جو آپ ب آئیسے آپ لکھ دی 43 ب ایسے آپ کو رہے ہو ٹھیک نا تو مشلی میں کتنے کوش ٹک ہوتے ہیں دو کوش ٹک ہوتے ہیں ایک آلین دور ایک نیل ہے پرش نمبر 44 یہ رہا آپ کے سامنے پرش نمبر 44 کیا کہہ رہا دوستو پرش نمبر 44 کہہ رہا ہے جلدی سے بتائیے جلدی سے ڈالفین و بلو بھیل کے ہردے میں کتنے کوش ٹک ہوتے ہیں جلدی سے بتائیے 44 کے انسر جلدی سے کمنٹ کریے تو میں آپ کو دو جس کا انسر بھی ہے وہ صحیح ہے چار ہوتے ہیں دو دو بلو بھیل کے ہردے میں بھی چار کوش دی جبکہ دیکھیں دونوں مشلی کہلاتی مشلی ہوتی ہے نا دیکھ لوگ ڈالفین بھی مشلی آپ دیکھ تو پانی میں رہتے ہو بلو بھیل کو مشلی بھی سمجھتے ہو تو آپ اس میں دو لگا گئے چلی ہوتے ہیں آپ سوچو کہ سبھی مشلی میں دو ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتے ہیں تو آپ بولو گے ان میں تو چار ہوتے ہیں چار یعنی دو آلند اور دو نلے ہم مانو کے جیسے ہوتے ہیں ان کے ہردے میں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں انگلے پرشنی کو پرشن نمبر فائف یعنی کی 45 یہ رہا آپ کے سامنے سربادی ہردے کوش تک کس میں ہوتا ہے جی ہاں دوست کس کے ہردے میں سربادی چیمبر ہوتے ہیں اپس نمبر ا منوش اپس نمبر ب مچھلی اپس نمبر س کاکروچ اپس نمبر بندر بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے بہت بار پیپر میں آیا چکا ہے سربادی ہردے مطلب جی وہ میں سب سے زیادہ ہردے میں تیرہ چیمبر ہوتے ہوتے ہوتا ہے تیرہ چیمبر ہوتا ہے سب سے ادھیک یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پریسٹ نمبر چھی آلیس یہ رہا میڈک و سربوں کا ہردے کتنے چیمبر کا ہوتا ہوتا ہے جی ہاں دوستو جلدی سے کمیٹ کریں میڈک و سربوں کا ہردے کتنے چیمبر چیمبر ای چار چیمبر چیمبر پریسٹ نمبر چیمبر چیمبر جلدی سے کمیٹ کریں میڈک و سربوں کتنے چیمبر کا ہوتا ہے تو جس کا اینسر ای ہے وہ صحیح ہے جی ہاں دوستو تین چیمبر ہوتے ہیں میڈک اور سربوں کے ہردے میں اگر بات کرتے ہیں تو اگر پریسٹ نمبر چیمبر 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 ای سی جی بہت اچھا پریسٹ ہے اور بہت آسان پریسٹ ای سی جی کی کس کی کار بیدی کو در سات ہے آپ سن نمبر سی آنکھوں کی آپ سن نمبر ای سن سی ای ای ہرد ای ہرد ای ہرد کی درس آتا ہے آپ چلتے انگلے پریسن کی اور پریسن نمبر ای سامنے پریسن نمبر 48 بیشن میں پر تیار اوپر تین دسمبر انیس سو سر سٹ نائن سکسٹی سی بین کو کس کے دورہ کیا گیا تھا جی ہرد ای اپری ای دوسرے بی دوسرے میں لگا آگیا تہردین کا پرتیار اوپن کہا جاتا ہے اس اپسن نمبر ای نیوٹن اوپسن نمبر ڈی جلدی سے بتائیے ای بی سی ڈی کون سی سی ہوگا پریسن نمبر 48 ای 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 سی ای بہت بار پیپر میں آ چکا ہے آپ اس کو اس دار کر کے رکھ لیجئے کئی بار آئے رٹ لیجئے کرسٹین وینارڈ کے دورہ پہلی ڈی بھی پیپر میں آ سکتی ہے ڈی بھی آپ پیاد رکھئے گا تین دسمبر انیس سو سر 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 دسمبر دوسرے دوسرے میں پرتیار اوپید کیا گیا تھا آپ چلتے ہیں اگلے پرشن کی عورت پرشن نمبر 49 یعنی کی 14 یہ آپ کے سامنے رہا ہردین کا مکھ کار کیا ہوتا ہے دوستو ہردین کا مکھ کار اوپسن نمبر اوپسن نمبر اوپسن نمبر بھی کاربن نائک سائیڈ لے کر جانا بھی انگ تک اوپسن دوستو دوستو نمبر پچاس یہ رہا پچاس آپ کے سامنے پھے 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 دوستو کنفیوزن بھی تھوڑا سا ہوتا ہے بہت اچھا پھے 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 دوستو پھے پھے سوچو گے کہ سوچو گے دوستو پھے پھے سوچو گے دوستو دوستو پھے سوچو گے دھمنیوں میں دھمنیوں بنا کے چلی آگے تو آپ کا انسر گلت ہو جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کا انسر ہوگا پل منری جی ہاں دوستو پھوسی سی رہ پچاس جو پرش نمبر پچاس اس کا اپسن نمبر ہوگا اے سی سی ہے آپ کو یاد ہو کہ ہماری کلاس کی دو اپ بات بتا تھا ایک جو پل منری دھمنی ہوتی ہے اس میں اسد رکھت اور ایک پل منری جو آپ کا وین ہوتا ہے اس میں سد رکھت بہت آئیے دونوں اپ بات ہیں تو ہم سے ٹھیک ہے ہمارے ہمارے فیپڑے سے ہمارے ہردیں تک ہمارے فیپڑے سے ہمارے ہردیں تک رکھت جان لے جان کرتے پل منری سی را کرتے جو دوستو پل منری سی را اور یہ لے جا کر کہ رکھتی ہے جو ہمارا لیپٹ اور ایک ہوتا جو ہمارے سے ہمارے لنگ سے ہمارے دل تک لے جان کا ٹھیک نا ہمارے ہرد تک ہمارے ہردیں تک لے کر جان کرتا پل منری سی را یہ یاد رکھئے گا اب انگلہ اسی کا اپوزیٹ پرس نحے دیکھئے گا پرس نمبر پیپٹی ون ہردیں سے یہاں پہ پہ دوستو ہردیں سے پیپڑے تک پیپڑے میں سدھ ہونے کے لیے رکھ لے کے جا رہا ہے پیپڑے تک رکھ لے جانے کا کار 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 دیکھ دیکھ دوستو پھوسی دھم 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 یہ اسود رکھ لے کے جاتی ہے کہاں سے جو ہمارا رائٹ بین ٹرکل یعنی کی دائیں نلے ہوتا ہے دائیں نلے سے لے کر کے یہ ہمارے جاتی ہے پیپڑے تک خون کو سدھ کرنے کے لیے تو ہردیں سے رکھ لے کر کے پیپڑے تک کون جا رہا پلمنری دھمنی لے کے جا رہے سب کو یہ پتہ ہو گا پر پیشنی نمبر بامن یہ رہا کے سامنے پیپٹی ٹو من سکر کرتا ہے ایک منٹ میں کتنے لیٹر رکھ پمپ کرتا ہے ایک منٹ میں لگ بک کتنے لیٹر رکھ پمپ کرتا ہے تو جلدی بتائیے دوستو جلدی سے بتائیے آپ سن نمبر ای پانچ لیٹر آپ سن نمبر بی دس لیٹر آپ سن نمبر سی آپ سن نمبر سی پاندر لیٹر آپ سن نمبر ڈی پچیس لیٹر تو جو اس کا صحیح اینس رہو ہو جائے گا آپ سن نمبر ای کبھی کبھی لگ بھاگ پانچ سے چھے لیٹر بھی آجاتے تو آپ اس کو لگا کے چل جائے گا ایک بار کنفیوز کرنے کے لیے مانا کو حرد ایک گھنٹے میں کتنے لیٹر رکھ پمپ کرتا ہے جب ایک منٹ میں کتنا کرتا ہے تو گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ساٹھ گنا کر دیجئے ساٹھ سے تو ایسے بھی پرشن اگزام میں لے لیتا کنفیوزن کرنے کے لئے گھنٹے میں ہمارے کتنے لیٹر رکھ پمپ کرتا ہے تو ایک دن میں پہنچ لے گا تو کبھی کبھی پیپر کو آپ دیکھ لیے آپ کو واقعی رٹ کے بیٹھے پیپٹی تری آپ کے سامنے یہ رہا منوس کے سریر کی سب سے بیست اتم پیسی پوچھا ہے جلدی سے کمنٹ کریے اپسن نمبر اپسن نمبر بی اپسن نمبر دی پرشن نمبر تری پن ڈال کے جلدی سے کمنٹ کریے تو میں آپ کو بتا دوں اس کا صحیح اپسن نمبر کرتا رہتا سو تی سم بکار کرتا رکھتا ہے اس لئے سب سے بی ست تم پیس ہوتا ہے آپ چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور تو اگلی پرشن نمبر چو من جیان دوستو پرشن نمبر 54 پیس میکر کس انگ سے بہت آسان پرشن بہت جلدی سکر کس پیس میکر کا سمبند کس انگ سے ہے آپ سن نمبر ا مست س نمبر بہت آس نمبر دی آنک جلدی کمین کریے جلدی کمین کریے جلدی 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 سے پیس میکر کس سے ایک نمبر ایڈ دیجئے دوستو ہردائیں س س س س چلتے اگلے پرشن ہردائیں میں رکت کیا پورتی میں کمی ہو نمبر بی ہردائیں کی گتی کا رکھ جانا نمبر س ہردائیں میں co2 کا آنا آپ س نمبر دی ان میں سے کوئی نے جلدی سے بتائیے جلدی سے اور کوش نمبر پچپن کا جلدی سے بتائیے a b c d کون س کمینٹ کریے جلدی سے جلدی کمینٹ کریے جلدی کمینٹ کریے تو جس کا option نمبر اے ہے وہ ایک نمبر اپنے ایڈ کر لیجئے ہردائیں میں رکت کیا پورتی میں جب کمی ہونے لگتی یعنی ہماری دھمنیاں جب بلوک ہونے لگتی تب ہارٹ اٹیک ہوتا ہمارے بائی کسپیڈ بال بیٹ بلوک ہونے لگتی ہے تب ہارٹ اٹیک آتا ہے تو پچپن کوششن تھے اب چلیے اگر کبھی کبھی کیا ہوتا بہت جد بنانے کو سوچ تا چلیے سب پہلے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ مانو شریر میں شرکولیشن کیا ہوتا ہے سرکولیشن کے بارے میں بات کر رہے کیا ہوتا ہے تو دیکھ آپ کے سامنے یہ رہا سد یا آکسیزن یوکت سد یا آکسیزن یوکت رکت پھے پھڑوں سے ہردہ میں آتا ہے اور ہردہ پمپک دورہ دھمنیوں یعنی آرٹریز کے دورہ پورے شریر میں پہنچ آتا ہے اور شریر رکت کو آکسیزن پرابت کرنے کے لیے پھر پھے پھڑوں کے پاس بیجتا ہے اس پرکریا کا چکر نیرندر چلتا رہتا ہے اس پرکار اور اس چکر کو ہی کیا کہتے ہیں پری سنچرن تنتر کے نام سے جانا جاتا ہے چلتے ہیں تھوڑا سا آنگلہ سلائیڈ سبھی کو پتا ہوگا جب ہمارا ہردین رکت کو پمپ کرتا ہے پمپ کرنے کے بعد سدھ ہونے کے لئے پھے 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 آتا ہے اور ہردین میں آنے کے بعد دھمنیوں کو تک رکھت جاتا ہے جیسے جو پیر تک لے کے جاتی ہے دھمنی کا نام لگ ہے دھمنی لیکن کبھی پیپر کو ٹف کرنے کے لئے لگ نام دے دیتا ہے جیسے بولتا ہے جو ہمارے سر تک رکت لے جاتی ہے اس دھمنی کو کہتے ہیں جب پیپر بہت بناتا ہے ایسے پرسنم بھی دے لیتا ہے تو اس دھمنی کا نام بتائی جو رکت کو سب لیکن دھمنی یہ آپ کو یاد سب سب کلیوی سب کلیوی دھمنی سب کلیوی دھمنی آگلا پوچھ لیتا ہے جو دھمنی ہمارے پھے پڑو تک رکت لے کر جاتی ہمارے لنگز تک لے جاتی اسے کیا بولتے ہیں تو پل مون دھمنی اسی طرح پوچھ لیتا ہے جو دھمنی پورے سر سر لیے سب سے بڑی دھمنی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے ایوٹا کہلاتی ہے یہ سب سے بڑی دھمنی ہوتی ہے پہلے سر لے سر سر دھمنی میں پروائیت ہو جاتی ہے اسی طرح بتاؤ دھمنی کا نام بتائی جو برک کو رکھت لے جاتی تو اس دھمنی کا نام کیا ہے رینل دھمنی ہوتی ہے جو برک یعنی کی کرنی تک رکھت کو لے کر جاتی ہے وہ اگر بات کرتے ہیں کہ اماسے تک اماسے کو کون سی دھمنی رکھت لے کر جاتی ہے تو ہپیٹک دھمنی دھمنی لے کر جاتی ہے اس دوسری اس کو نام گیس ٹھمنی بھی کہتے ہیں دوسری دھمنی بھی اماسے کو لے کر جاتی ہے ہمارے ٹانگ کو ہمارے پیروں کو کون سی دھمنی رکھت لے کر جاتی ہے تو دھمنی ہمارے پیروں کو رکھت لے کر جاتی ہے اور اس طرح ٹھیک نا دوسری دھمنی کو کیا کہتے ہیں دو دھمنی پیر ہمارے بڑے بڑے ہوتے زیادہ رکھت سکتا ہوتی ہے تو چاہے آپ کے پیپر میں دھمنی آجائے آپ لگا کے چلے ٹانگ میں لے آجاتی ہے ہمارے دھمنی یا گیسٹرک دھمنی تو آپ لگا کے آوگے آپ چلتے دھمنی دیکھ سرائیں یہ سریر کے بھن انگوں سے رکھت کو ہردین تک واپس لاتی ہمارے بھن انگوں سے یہ رکھت لے کہ ہمارے ہردین تک ہردین میں کیسا رکھت ہوتا ہے اسود رکھت آپ سب ہی کو پتا ہوگا ہماری سرائیں ہوتی ہیں ہماری ہوتی ہیں ان میں اسود رکھت بہتا اور وہ سرائیں کیا کرتی ہیں رکھت کو کلکٹ کر پھر ہمارے ہردین تک لے کر آ جاتی ہیں ہردین لے کے جاتا ہے فیپڑے تک اور فیپڑے میں سد کیا جاتا ہے تو کبھی پوچھتا آپ کہ جو سر سے رکھت لے کر کے فیپڑے تک جاتی ہیں تو ان سرائوں کو کیا کہا جاتا ہے تو میں آپ بتا دوں کہ جو سرائیں سر سے اسود رکھت بھئی سرائوں میں اسود رکھت ہوتا ہے تو اسود رکھت سرائیں لے کر جاتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے کہا تک جائیں گی ہردین تک اور ہردین کے کس بھاگ میں ہمارا جو اور ہوتے یعنی جو ہمارا دایا آلیل ہوتا اس میں یہ ساری رکھت کو ملاتی ہیں جو ہوتی ہے ہمارے سر سے رکھت لے کر ہردین تک جاتی ہے اسی طرح پوچھتا باجو سے ہمارے ہاتھوں سے سب کلیوی سرہ ہمارے باجو ہمارے ہاتھوں سے رکھت لے کہا تک جائے ہردین تک وہیں اگر بات کی جائے وہیں اگر بات کی جائے اس تین ہاتھ سے ہاتھ سے یہاں پہ بھی ہاتھ بھولا ہے سب کلیوی سرہ پہنچ تو دونوں میں لگا کے ہاتھ والا جب بات آئے تو لگا کے چلے پہنچ 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 سرہ پہنچ 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 سرہ پہنچ سرہ دن کو پہنچ بھی کہتے ہیں آپ یاد رکھئے گا اسی طرح ہردے سرئیر 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 پورے سرئیر 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 مین سرئیر سرئیر ہوتی اس کو کیا بہن کعب کعبہ جہاں دوستو ایک ہوتی امپیریئر بینہ کعبہ ایک ہوتی سپیریئر بینہ کعبہ یہ سب سے بڑی ہوتی ہیں سیرائیں تو یاد رکھیں کہ بینہ کعبہ ٹھیک ہے نا سریر سے ہردین کو رکت لے کر کے جاتی ہیں بینہ کعبہ اب وہیں آگے بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا لاچ سلائیڈ ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں تو دیکھئے سر سے اگر سر کسی بات کرے تو سر سے کون لے کر کے جاتی ہے تو آپ بتاؤ گے وہی پرشن ہے جی ہون کو اگر بات کرتے ہیں تو رینل سیرا جیہاں دوستو رینل سیرا ہوں دوستو رینل سیرا اگر بڑک سی یعنی کیڈنی سی بات کریں کون سی سر سیرا جیہاں دوستو ہیپیٹو ہردین کیا دن کو ہیپیٹو لوز ہی کہا جاتا ہے تو ہیپیٹک سیرا اگر پوچھے گا ہردین یاکرت تک یعنی کہ ہمارے لیور تک کون سی دھمنی رکھت لے کر کے جاتی ہے تو اب بتاؤ گے کہ جو ہوگی ہیپیٹک دھمنی جیہاں دوستو ہیپیٹک دھمنی تو یہ پچپن تو ہم نے کی ساتھ میں یہ پندرہ بیس کوششن اور ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ بہت اچھے پرسن ہے آپ کو جو ملے ہیں تو آپ اپنی نوٹس میں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں اور بتا دوں آپ کو کہ آپ کا جو ہردین ہو گیا اور جو رکھت بارا بلڈ والا پارٹ ہو گیا ان میں سے ہم نے پہلے پچاسی اسی پرسن کی ہے اور یہاں بھی قریب ہمارے یہ اسی کوششن ہی ان کو ملا کر کے پچپن اور بیس پچیس یہ پرسن ہو گئے تو ٹوٹل آٹھ دونی سولہ ہم نے دو چیپٹر میں قریب ایک سو ساکھ ڈیڑھ سو کے سمٹنگ پھر بھی اوبجیکٹیو سولو کر دی کیوال دو چیپٹر سے تو یقین مانے ان دو چیپٹروں میں سے ڈیڑھ سو ہم نے جو بھی اوبجیکٹیو یعنی کی ایم سی کیو سولو کیے ہیں تو آپ کے ایکزام میں اس سے باہر کا کوئی بھی پرسن نہیں آنے والا جہاں دوستو ایک سنگل پرسن اس سے باہر کا نہیں آنے والا ہے آپ کو بس ایک بار ایتری ایکیڈمی پر ٹرسٹ کرنا ہے اور جب تک ہم کسی پر ٹرسٹ کرنا نہیں سیکھتے آنگے نہیں بڑھتے جیہاں دوستو اتنے زیادہ آپ کو کوسٹن نہ کسی بک میں ملیں گے نہ کسی کوچنگ کے نوٹس میں ملیں گے ہم بہت محنت کے ساتھ آپ کے لیے لے کر کے آتے ہیں آپ کو یقین مانئے اس سے زیادہ پرسن ایکزام میں ان چیپٹر سے نہیں بنتے کیونکہ آپ نے ہمارا لیبل دیکھ لیا ہوا کتنا ایزی سے لے کر جہاں تک سوچ سکتا ہے وہاں تک پرسن ہم نے آپ کے کور اپ کرائے ہیں تو آپ کو اچھے دریگے سے اپنی نوٹس میں ان کو لگتے جانا ہے اور ایک بار دو بار آپ ان کو ریبیزن کرتے جائے گا کیونکہ ہمارے اگر آپ بیڈیو دیکھ چکے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے تو وہاں سے ایٹی پرسنٹ نائنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ تو نورمل ایسے بھی آپ سے بن گئے ہوں گے جو ایکسٹر فیکٹ ہے وہ آپ اپنی نوٹس میں ایڈ کر لیجئے گا جہاں دوستو اپنی نوٹس میں ان کو ایڈ کر لیجئے گا اور ہاں اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ بتا سکتے ہو کسی بھی سبجیکٹ کو لے کر کے کہیں بھی کچھ بھی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ بلکل ہاں دوستو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کو کمنٹ بلکل reply آپ کا کیا جائے گا اور پورا ایتری اکیڈمی آپ کی کمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہے آپ اپنے جیہاں دوستو آپ کے جو سجاؤ ہیں اپنے سجاؤ بھی ہمیں دی جیے کریے گا کیونکہ آپ کے جو سجاؤ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوں گی وہ ہم سدھارنے کا پریاس کریں گے تو آپ ہمارے ایک پریبار ہیں اور پریبار میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ آنگے بڑھانے کے لیے مدد کی جاتی ہے تو آپ اسی طرح سے اپنا پیار ہمارے سے ساتھ اسی طرح بنائے رہیے گا اور آپ نے اپنا قیمتی اور بحمول سمیں نکال کر کے ہمیں ایک گھنٹہ دیا اور آپ نے پڑھائے گی اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنباد خوش رہیے مست رہیے good night thank you جے ہند جے بھارت